این آئے نے اجازت دی اور ویسے اجازت کو ہر کسی کو ملنی ہے اب وہ اپنا اوت اٹھا لیں گے سپیکر کے کمرے میں ان کا اوت اٹھانے کا کام ہوگا افسوس کی بات یہ ہے کہ بارام اللہ کے لوگوں کو ابھی بھی اپنا نمائندہ نہیں ملے گا کیونکہ اوت اٹھانے کی ان کو اجازت تو دی گئی لیکن نمائندگی کے طور پہ وہ کام نہیں کر پائیں گے اب چلیے جو ہوا سے ہوا ہم نے پہلے سے ہی ان قانونوں کے بارے میں خرشات کا اظہار کیا ہے ایسے تو کہتے ہیں کہ کوئی قانون اپنے آپ میں خراب نہیں ہوتا قانون کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے کھرابی اس میں ہے لیکن یہ جو قانون آج سے لاغو کیے جا رہے ہیں ان میں غلط استعمال کی جتنی کنجائش ہے اس سے پہلے جو قانون تھے ان میں اتنی کنجائش نہیں تھی اور ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے کہ حکومت کو موقع ملتا ہے تو وہ قانونوں کا غلط استعمال کرتے ہیں ہم تو چاہتے تھے کہ اس الیکشن کے بعد نئی حکومت بنتی اور ان قانونوں پہ دوبارہ جو ہے سوچ وچار کرنے کا موقع ملتا اب چلیے نہیں ہوا لیکن اب یہ حکومت جو ہے یہ بی جے پی کی حکومت نہیں ہے بی جے پی کو نمبر نہیں آئے ان کی اپنی مجارٹی ہے نہیں یہ این ڈی اے کی حکومت ہے ہم امید کریں گے کہ این ڈی اے کے جو میمبر ہیں وہ دوبارہ ان قانونوں پہ جو ہے سوچنے کا کام کریں آخر کار یہ انسان کے بنے ہوئے قانون ہیں ان کو بدلائے جا سکتا ہے ان پہ دوبارہ سوچ وچار ہونی چاہیے اور کچھ سارا کچھ پہلے جمہو کشمیر سے ہی ہوتا ہے یہی تو ہمیں ڈر اسی بات کا ہے سب سے پہلے ان قانونوں کا استعمال جمہو کشمیر کے لوگوں کے خلاف ہوتا ہے پھر جا کے باقی ملکوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے آگے جا کے دیکھئے ہمیں اس کا خمیازہ بھختنا پڑے گا لیکن اس کا بھی ہم علاج کریں گے جس طرح وزیراعظم صاحب نے کہا ہے یہاں اسیمبلی کے الیکشن ہونے ہیں اسیمبلی الیکشن ہونے کے بعد یہاں نئی حکومت ہوگی لوگوں کی حکومت ہوگی اور پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا ان قانونوں کا کہاں استعمال ہوتا ہے جمہو کشمیر میں نب این آئے نے اجازت دی اور ویسے اجازت تو ہر کسی کو ملنی ہے اب وہ اپنا اوت اٹھا لیں گے سپیکر کے کمرے میں ان کا اوت اٹھانے کا کام ہوگا افسوس کی بات یہ ہے کہ بارہ ملا کے لوگوں کو ابھی بھی اپنا نمائندہ نہیں ملے گا کیونکہ اوت اٹھانے کی اجازت تو دی گئی لیکن نمائندگی کے طور پہ وہ کام نہیں کر پائیں گے اب چلیے جو ہوا سو ہوا